اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹاک ہیں تو پارٹ تھری کے اندر آپ کو خوش آمد دید یہ پارٹ فل اینڈ فینل ہونے والا ٹھیک ہے تو اس میں ہم اے ٹو زیڈ آپ کو ہر چیز بتائیں گے پیشلی بیڈیو پارٹ میں جو ہے میں کچھ چیزیں توجہ نہیں بتا پایا تھا پارٹ ٹو کے اندر پارٹ تھری کے اندر میں جو ہے اے ٹو زیڈ آپ کو چیزیں بتاؤں گا تو نیچے والا پیس بنایا تو وہاں جو ہے میں نے یہ چیزیں پوٹین نہیں تھے لگائی ٹھیک ہے تو میں تو کر سکتا بٹا آپ لوگوں نہیں کر سکتا یہاں جو ہے یہ ڈیزائن ہے نا یہاں اس جہاں پہ آپ نے پوٹین بھر لینی ہے ٹھیک ہے تاکہ بابلز نہ آئے کوئی بٹھانے میں جو میڈرم بٹھاتے ہیں وہ اس میں بہت پھر پروبرم بن جائے گی آپ لوگوں کے لئے تو یہاں آپ نے پوٹین بھر لینی ہے ٹھیک ہے جی تو گائیز یہ چیک کر لیں ہم نے پوٹین بھر لی ہے ٹھیک ہے آپ نے فوکس کرنا ہے یہ جو ان چیزوں پر ٹھیک ہے یہاں اور یہ یہاں کیونکہ یہاں جو ہے بابل آنے کے خطر ہوتا ہے تو یہ باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے تو اب ہم رکھیں گے اس کے اوپر میٹ ٹھیک ہے یہ خوشک ہو گیا تو اب اس کے اوپر ہم میٹ رکھیں گے تو میٹ یہی اس طرح آپ نے یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے پیس میں نے کیوں ہیں تو چھوٹے چھوٹے پیس آپ نے رکھنے بڑا پیس بلکل نہیں رکھنا تو یہ چھوٹے چھوٹے پیس آپ نے یوز کرنے میٹ رکھنے کے بعد جو ہے اب اس کے پر ہم ریزن لگا رہے ہیں ٹھیک ہے تو ریزن بھی آپ نے لگانا ہے یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے پیس رکھیں گے تو ریزن لگائیں گے تو یہ میٹ بہت سانی بیٹھ جائے گی تو اسی طرح جو ہے آپ نے سام پر لگا لینا تو اچھا تو فرنڈ یہ آپ نے بات زیادہ میں رکھنا ہے کہ یہ جو فلانچ ہے نا فلانچ ٹھیک ہے یہ باہر والے کون ہیں وہ فلانچ کو آپ نے زیادہ فوکس کرنا ہے اس کو بھاری رکھنا ہے تو چلیں اس کو ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں تو جیتو ویور یہ چک کر لیں ہم نے اس کو کر لیا کمپلیٹ اوکے ٹھیک ہے تو اچھے طریقے سے اس کو ہم نے تیاری کر لیا یہ بابل وغیرہ نہیں ہے اس کے اندر جو فرنڈی آپ یہ بابلے اوپر والے حیث کا کر لیتے ہیں تو اس کے بعد یہ اوپر والے حیث ہے چیک کر لیں یہاں جا اس کو اب ہم نے بھرنا ہے تو اب اس کو بھر لیتے ہیں اس کو اپر ہمواکر کریں گے ویکس کرنے پھر ہاں ہوسکورٹ ہوگر pencils کریں گے پی وی ٹھیک ہے یہ ایک بات ہے bo گاوہ وہیہر جیل لگا لیے جیل لگا نا وجود ہوں جیل لگائے ہیں جل لگانے کے بعد بات ہم اسوپر رکھیں گے دم ZP吋 her تو یہ ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اس کو یہ اپر والی سیڈ ہے اس کو آپ نے پورے کا پورا بھاری رکھنا ہے ٹھیک ہے تو چلیں دیکھتے ہیں مارا پیس کیسا جی تو ویور جس کی اس کا انتظار تھا وہ فینلی آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے مارا پیس بلکل ریڈی ہے تو اب اس کو ہم جو ہے ریلیز کریں گے نکالنا ہے اس کو تو اچھے طریقے سے ہم نے تیاری کیے تو انشاءاللہ مارا پیس بلکل پر سکون طریقے سے نکلے گا تو چلیں یہ سب سے پہلے اوپر ہم نے اس کو ریلیز کرنا نکالنا ہے تو چیک کریں ٹھیک ہے یہ تیاری اچھی تیاری ہوگی تو بہ آسانی آپ کا پیس نکلے گا تو یہ وائٹ ہوئی آپ کو نظر آ رہا گا اگر ہم اس کو پر کلر نہ کرتے تو پھر ہمارا پیس کبھی تھا نہیں نکلنا تو چلیں ہم اس کو تھوڑا سا سپیٹ میں کر لیتے جی تو فرنس ہمارا جو ہے پیس بلکل ریڈی ہے ہم نے نکال لیا تو یہ چیک کر لیں ٹھیک ہے ہمارے تیاری معاشرہ بہت اچھی کی تھی تو اس کی جو ہے ہمارا پیس بلکل صاف اور ستھرا نکل ہے تو یہ چیک کر لیں آپ وائٹ کلر کس کے ساتھ چپ گئے اگر خدا نگستہ ہم قدر نہ کرتے اس کو پر تو یہ پیس ہمارا کبھی نہ نکلنا ٹھیک ہے کبھی نہ نکلتا تو یہ آپ نے باتیں ذہن میں رکھنی ہے جی تو ویورز اس کو ہم نے جینٹ کر لینا اس طرح ٹھیک ہے تو یہاں سے دیکھیں یہاں سے کنکریٹ ڈالی جائے گے وہ نیچے والا جسا جو ہے وہاں سے جو پھر وہ جو سائٹ پہ ہم نے رکھا ہوا ہے وہ اس کو پر رکھ دینا ہے ٹھیک ہے تو پھر اس کو پر رکھ کے تو آپ نے سراغ کر لینا ہے کہیں سے تو اس طرح ہمارا پیس ریڈی ہو جائے گا تو امید کرتا ہوں کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند ہوگی تم ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیار اگر میں ان دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ